میں یہ دیکھ لیں میرے ہاتھوں میں کوئی چوڑیئے نہیں ہے بڑائچوں میں میں اپنا رستہ خود بناوں گا اگر قنون اپنا رستہ نہ بنا سکا یہ ریکارڈ یافتہ منحیات فروش آئیں میں نیوٹ نبت ماشون سے نیوٹنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بہمانہ تس خیردت مجھ پر کیا گیا میرے جسم کے موقع پر چھوٹے آئیں چہرے پر چھوٹے آئیں سر کے پیچھے چھوٹے آئیں فون دیکھے اگر مجھ پر دوبارہ تھی خیردت ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار مقامی ایس ایچوڑ ڈی ایس پی اور ڈی پیو ہوں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بن حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پشیدہ نیوز ناظرین گجرات اور جلال پرجٹہ میں صحافیوں پر قاتلانہ حملے لا انفورسمنٹ آداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے اور اگر گزشتہ ماہ میں دیکھا جائے گجرات اور جلال پرجٹہ میں تین صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں جن میں گجرات میں مرزا خورم حسنین پر فائرنگ کی گئی اس کے بعد جلال پرجٹہ میں شاہ دار پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا انہیں سریاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جمعہ رات کی رات کو تقریباً گیارہ بجے صحافی محمد زمان اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کچھ کام کر رہے تھے کہ ان پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا آج ہمارے سر موجود ہے صحافی محمد زمان تبصم ان سے جانے کے اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اسلام علیکم زمان چاہم والیکم السلام سر بہت مہربانی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے موقع فرام کیا اچھا زمان صاحب یہ بتائیے کہ اب سب سے پہلے ہم شروع سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا آپ پہ حملہ کیا گیا یہ کیسے ہوا اور اس کے پسے پردہ کی حقائق کیا ہیں حقائق یہ ہیں ہمارے جلال پور جٹہ میں ایک گروپ ہے وہ سچ سننا پسند نہیں کرتا جب بھی سچ بولا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ گنڈا گردی پہ اتر آتے ہیں انہوں نے ایسی ہی گنڈا گردی کی پہلے ملک رحیل کانسلر کے ساتھ کی ایسی ہی گنڈا گردی انہوں نے پہلے وابڑا ملازمین کے ساتھ کی مازید کے ساتھ زمان سے بتائیے کہ یہ گروپ کون ہے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں ہی میں آپ کو سب بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں اسی گروپ نے چیف افیسل کے ساتھ بھی ان کے آفس میں گز کر یہ سب کچھ کیا یہ ہمارے سابقہ چیئرمن بلدیا عاشم شاہ موسن شاہ صاحب ان کے بھائی جو خود کو صداع گروپ کا سربراہ کہلاتے ہیں جبکہ مجھے کل پرسو سے سیکڑوں صداع پاندھان سے تلق رکھنے والے لوگوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں ہے نہ ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی سربراہ ہے اچھا ایک ملٹو کہ آپ سے بات نظرہ بڑے طریقے سے کہنا جائے مجھے بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر آپ پر حملہ کیا گیا ہے سر وجوہات یہی تھی ہمارے ادھر جرالپور جیٹا پریس کلپ میں دو گروپوں کا تنازع جل رہا ہے علی وڑیچ کا بھی اپنی بلپ مار کے ان کو غلط انفارمیشن پروائیڈ کر کے غلط استعمال انہوں نے چودری علی وڑیچ صاحب کا بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ چودری علی وڑیچ صاحب کو غلط انفارمیشن کے ترہو استعمال کیا گیا پھر اسی غلط انفارمیشن کی ترہو یا جو بھی مسائل تھے انہوں نے صداع برادران جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا صداع برادران ان کو سید محسن شاہ سید حاشم شاہ مختلف پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ گئے چیز ہے ظاہر ہے ہم ان کا محالف دڑا تھے میں نے اس کی محالفت کی یہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش ہیں ان دونوں بھائیوں کے خلاف جو ہیں وہ نائن سی کے مقدمات ترجہ ہو چکے ہیں دیکھیں آپ نے یہ بات کی تھی اپنے فیس بک سوشل میڈیا اکاون پر آپ نے کہا تھا کہ منشیات کا جو گروپ ہے اور جو قبضہ مافیان ہے آپ ان کو جلد بے لکاب کریں گے تو یہ قبضہ مافیان کون ہے اور یہ جو منشیات فروش ہے یہ کون ہے اور آپ سوشل میڈیا پر آپ میڈیا پر بات کریں تو اس کے لیے آپ کو ساتھ میں پروف کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ آپ نے قبضہ مافیان کے نام لینے ہیں اور آپ نے جو منشیات فروش ہے ان کے نام لینے یہ منشیات فروش بھی ہوئے ہیں میں نے اپنی فیس بک پر ان کا سابقہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ اپلوڈ بھی کیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان کے حلاف کتنی ہے فائی آرے ہیں نائن سی کی یا دوسرے جرائم کی جہاں تک رہ گی بات قبضہ مافیا کی تو اس کا رکارٹ ہی میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ میں میک میمال نے ایک ساری نیب میں میک میمال نے ایک رپورٹ داخل کی ہوئی ہے سکاٹ لینڈ چرچ جو قبضہ تھا اس میں بھی یہ کافی سارے پلارٹس وغیرہ پر جگہوں پر جو قبضہ ہے پیٹیاں والا چوک کے پاس وہ اسی صداف برادران کے پاس چھیک ہے آپ نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر ایک اور بات کی کہ جب آپ نے یہ تحریر لکھنا شروع کی تو آپ نے جو ہمارے چیف افیسن ہے بلدیا کہ ان کو بھی آڑے ہاتھ لگیا آپ نے کہا کہ جی آپ ان کے مرہوم بائی کی ویاں سے چپتے اب وہ بھی اپنی ان کی بھی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو یہ کیا وجوہات ہیں ان کی بنا پہ آپ چپتے اور یہ کیا اس کے بسے پردہ کیا کہانی سر ہمارے شہر میں بہت زیادہ نجائز تعمیرات بلدیا کی زمینوں پر قبضے اور باقی بلدیاتی مسائل میں کرپشن ترکیاتی فنڈز میں کرپشن اس میں چیف افیسر صاحب ٹریکٹ ملاوظ ہیں اس کے پروف ثبوت سب کچھ میرے پاس ہیں میں جل دن کے حلاف کیس بھی فائل کروں گا میں نے ایک دو پوسٹ چیف افیسر صاحب کے حلاف شیئر کی فیس بک پر تو انہوں نے کچھ دوستوں کے تھرو میرے مجھ سے رابطہ بھی کی جا کہ آپ سبر کریں ابھی انشاءاللہ بہتری ہوگی یہ سارے جو غیر قانونی کام ہوئے ان کے حلاف کاروئی ہوگی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ سب کچھ ہی انشاءاللہ اب منظر عام پر آئے گا چیف صاحب کے بھائی میرے بڑے اچھے دوست قتل ہوگے اس میں یہ چیز بتائیں کہ اب جو چیف افیسر بلدیا کی تو آپ نے بات کیا اب اس کے بعد جو آپ پہ تشدد کیا گیا آپ نے ایف آئی آر درج کروائی اس کے معاملے میں پولیس کا قیرہ عدد عمل تھا پولیس نے اب کو کس طرح کام اوڈیٹ کیا سر جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے ایف آئی آر ظاہر ہے میں پاکستان کا شیئری ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں انصاف کے لیے تھانے میں جاؤں گا قنون اپنا رستہ خود بنائے گا مجھے قنون پر یقین ہے تو قنون اگر اپنا رستہ نہیں بنا سکتا تو یہ دیکھ لیں میرے ہاتھوں میں کوئی چوڑیئے نہیں ہیں بڑائچوں میں پھر میں اپنا رستہ خود بناؤں گا اگر قنون اپنا رستہ نہ بنا سکا پھر میں اپنا رستہ بناؤں گا میرے بلا طریق بھی لا ہاندان سب مجود ہے میں کوئی لا وارس نہیں ہوں میں نیوٹ نمبر دماشون سے نبڑنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تو جہاں تک تلق ہے پولیس کی کارکرتگی کا تو پولیس کی کارکرتگی سے میں فیل حال تو نہیں ہوں کیونکہ میرے گھر میں میری ادھر رہائشگاہ بھی ہے میرے دفتر میں ادھر گسکان مجھ پر حملہ کیا گیا ہے مگر ایف آئی آر میں چار سو بنجا کی دفعہ شامل نہیں کی گئی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے ایف آئی آر میں جو ہے وہ تین سو چوبیس کی دفعہ شامل نہیں کی گئی میں انشاءاللہ سنوار تک ریٹ کروں گا اس کا اچھا اس کے ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ جب تشدد کیا گیا ہے تو کہاں کہاں پر آپ کو چھوٹے آئیں جی جب مجھ پر تشدد کیا گیا تو مجھے جو ہے وہ بہمانہ تشدد مجھ پر کیا گیا میرے جسم کے مختلف فلسو پر پیچھے چھوٹے آئیں گے چہرے پر چھوٹے آئیں سر کے پیچھے چھوٹے آئیں جہاد پر چھوٹے آئیں ٹانگو پر چھوٹے آئیں مگر میں پھر بھی اللہ کی مہربانی سے بہتر ہوں ساتھیوں کی دعا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ چیز بتائیں کہ جو اب آپ نے کوئر پوسٹ کی تھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہ جو بلدیا کہ جو ساب کا چیرمین آیا چکے ہیں ان کے کوئی فرنٹ میں لوگوں سے پیسے بٹورتا رہا ہے کہ جو بلدیا کے دکانوں کی نلامی ہیں انہیں روکا جا سکے تو اس کے پسے پردہ کیا کہانی ہے یہ جی اس کے پسے پردہ کہانی انشاءاللہ آپ کے یہ جوہان پشیدہ کے پروگرام میں آ کر وہی تاجر آپ کو سنائیں گے جن سے لاکھور پے وصول کی جائے گے اور پھر مبینہ طور پر اس بولی کو لاکھور پے میں ایک دکان کی بولی کو لے جایا گیا تاکہ یہ بولیاں کینسل کی جا سکیں ان لدکان داروں سے بولیاں کینسل کروانے کی مد میں کہ یہ بولی ہم نہیں ہونے دیں گے لاکھور پے وصول کیے گے وہ انشاءاللہ ایک دو روز میں آپ کے اسی جہان پشیدہ کے سٹوڈیو میں آ کر وہ لوگ انکشاف کریں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اب یہ بتائیں گے کہ آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے کہ آپ صلح کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پراپر کوٹ میں پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں یا پنچائت ضرور یہ معاملہ حتم کرنا چاہ رہے ہیں جی میں نہ صلح کی طرف تو کوئی سوچیا بھی نہ کہ میں صلح کی طرف جاؤں گا تو اگر ہونا پھر آپ پر اگر اس طرح حدد کیا گیا تو پھر جی مجھ پر مجھے پتا ہے وہ پھرتی حدد کریں گے یہ قنون کا معاملہ ہے قنون دیکھے اگر مجھ پر دوبارہ تی حدد ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار مقامی ایس ایچ و ڈی ایس پی اور ڈی پیو ہوں گے یہ محالف دڑے سے جو پریس کلپ کا محالف دڑے ہے اس میں مجود دوستوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے نہیں جو ان کو بیچ آئے ہیں ان سے نہیں جنہوں نے اپنی کراگری سے ان کو بیچ آئے ہیں ان سے میرا کوئی سوال نہیں ہے انہوں نے جوہدری علی وڈیج صاحب کا بھی میسٹر یوز کی ہے ان کو غلطہ انفارمیشن پروائیڈ کی ہیں ان کی جوہدری فروغ کے ساتھ جو کوئی ہلکی پھلکی یا محالفت تھی اس کا انہوں نے استعمال کر کے جوہدری علی صاحب کو غلط انفارمیشن پروائیڈ کر کے انہوں نے استعمال کی ہے میں اس گروپ کے صحافیوں سے صرف اتنا سوال کروں گا کہ کیا تمہارے ضمیر واقعی مار چکے ہیں اگر مار چکے ہیں تو مجھے ان پر کوئی گلاش اکوا نہیں ہے کسی ساتھ ہی پر بہت شکر ناظرین آپ نے جانا کہ صحافی محمد زمان پر جمعہ رات کی رات جو تشدد ہوا وہ تشدد کرنے والے کون تھے ان کے ساتھ پولیس نے کیا معاملہ بڑھتا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ اپنے کیس کو کس طرح پرسیو کریں گے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میز بن حامید میر کو دیں اجازت اللہ نگے باند